تمام قسم کی بیل والی سبزیوں کو بوتل میں کس طرح یا پلاسٹکی بوتل میں کس طرح کاش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اسی ویڈیو میں مکمل جانکاری آپ لے سکیں گے یہ نیو ٹکنالوجی کے ساتھ ہم ان زمینوں پر بھی اس کی کاش کر سکتے ہیں جو زمینیں ہماری بنجر ہو چکی ہیں یا کل راتھی ہیں یہ نیو ٹکنالوجی بہت ہی فائدے مند ہے تمام گھریلو سارفین کے لیے اور زمیداروں کے لیے جن کی زمینیں بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں یہ بوٹل فارمنگ اگر دیکھی جائے تو ڈیل لیٹر والی بوٹل کو لے کر دو بوٹل کو جوائنٹ کر کے یہ نیو تجربہ کیا گیا ہے اور اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ بوٹل میں دیا گیا پانی صرف اتنا ہی رکتا ہے جتنا پودی کے ضرورت ہے باقی تمام تر پانی نیچے یعنی کہ بوٹل خالی ہو جاتی ہے مٹی خوشک ہو جاتی ہے جو ضرورت ہے پودے کی وہی بوٹل میں نمی بکایا رہتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ 35 دن کی یہ بیل ہے دیسی کھیرے کی اور یہ منرل وارٹر کے ڈیل لیٹر والی بوٹل میں لگائی گئی ہے آپ اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکیں گے کہ اوپر سے جو پانی ڈالا گیا ہے وہ نیچے سے سارا نکل رہا ہے صرف نمی باقی ہے جس کے وجہ سے پودے کی جو ضرورت ہے وہ بلکل ہی پوری ہوتی ہے اس بوٹل کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروٹنگ پر بھی یہ 35 دن میں دیسی کھیرہ فروٹنگ پر آ چکا ہے تو جس سے یہ بات تقریبا تقریبا فائنل ہو جاتی ہے کہ ہم آسانی سے بوٹل فارمنگ کر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کما سکتے ہیں یہ بوٹل فارمنگ کا تجربہ پچھلے 35 دن سے جاری جو کہ آپ کی ضرور میرا خیال تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ لے سکیں انشاءاللہ جب یہ فروٹنگ پر آئے گا مکمل طور پر اس پر فروٹ لگے گا تو ایک اور ویڈیو شیئر کی جائے گی جب تک آپ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ اور میں رکھتا ہوں پودوں کا خیال ملتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد تو انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کریں اور دعا کیجئے گا آپ بھی یہ پودے صحیح سلامت رہیں اور یہ تجربہ ہمیں بہت سارا فائدہ دے گا ملتے ہیں